جناب دے سامنے نحج البلاغائچوں مولا الموحدین دا فرمان پڑھن دی سعادت حاصل کی تیئے مولا فرمان نے زندگی مختصر ہے اپنی زندگی لوگا نال یہ جیسوں نے سلوک جو گزار اگر تو زندہ رہیں تو لوگ تیرے ویکھڑ واسطے سکھ دے رہیں اگر تو مر ونے تیری اولاد نال مل کے اہلِ علاقہ رومن جو یہ بندہ کو ہونے ونجن دے لائک دہا مل کے پھر سلوات سے پڑھو کون آگے پھر ایک سلوات سے پڑھو محمد وآلہ خالت الناسہ مخالتتن لوگوں سے ایسا مل جوڑ رکھو بڑا اٹھنا پیار محبت لین دین جو اگر تو سا مر ونیو تلوگ تو انو یاد کر کرو اگر تو زندہ رہو تو لوگ تو اڑے ملن واسطے سکھ دے رہن اور با خدا قسم آلِ محمد جڑا کو جو فرمائیں دیں پہلے آپ عمل کریں دیں وقت مخلوق خدا نو ہدایت کریں اور زندگی میرے کو مولا امیر المومنین دی گزریے علی دنیہ تے رہن دے آئیں تو لوگ ویڑ کے سکھ دے آئیں کہ اگر دنیہ تو علی ٹورین تا جی میں اولاد با دی روندی آئی اولاد با دی روندی آئی انہیں کوفے دے بیوگان بہ دی روندی آئیں جی میں اولاد ودی رون دی آئی انہیں یتاما ودی رون دی آئین انہیں مساقین و فقران ودی رون دی آئین اور میں نے نہیں بھول رہا جملہ امیر المومنین دا جدا عدیب نے ہاتھ میں تائی شام گیا ہے اور امیر شام نے پوچھے ہے امیر المومنین دے نال جران ہے علی دی زندگی کیویں معسوس کیتی ہے تو اس جڑا خطبہ دربار اچھ پڑے دل چاند ہے جناب تک وہ پہنچا ہاں کیونکہ امیر المومنین دے زندگی دے لمحہ لمحہ دی اکاسی کرے پورا دربار احران ہے جڑے لے خطبہ عدیب نے ہاتھ میں پڑے ادلکد کانا واللہ بغید المدا شدید القوا یقول فسلا ما یحکم عدلا یہ امیر المومنین کا خطبہ ہمارے لئے در سے ہدایت ہے عدیب نے ہاتھ میں دائے اس اللہ دی قسم ہے جہنگے قبض قدرت میری جان ہے اللہ کی قینات میں علی جیسا کوئی دور اندیش بھی نہیں تھا کوئی علی جیسا بہادر بھی نہیں تھا اللہ دی قسم جا کے پیدا ہے لگد کانا واللہ بغید المدا شدید القوا یقول فسلا ما یحکم عدلا جب بولتے تھے تو علی کا بولنا فیصلہ کن ہوتا تھا جب علی فیصلہ کرتے تھے تو علی کا فیصلہ عدل پہ مبنی ہوتا تھا بات کرتے تھے تو وہ بھی فیصلہ کن ہوتی تھی جب علی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو وہ بھی علی کا عادلانہ ہوتا تھا واللہ لکد کانا غزیر الدمعا میں کیا کہوں کہ علی اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے جو وقت علی کی زندگی کا گزر چکا تھا اس پہ علی کف افسوس مل کے کہتے تھے اے کاش علی نے اللہ کی عبادت اپنی عبادت سے اور زیادہ کر لی ہوتی جب تنہائی میں ہوتے تھے تو علی اپنے نفس کا حساب کرتے تھے کہ صبح سے شام تک کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے کتنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے کتنا یتامہ کا ساتھ دیا ہے کتنا فقرہ کی مدد کی ہے کتنا اہل محلہ کے ساتھ تُو نے انصاف کیا ہے علی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور امیر شام یکھے چک پا کے امیر المؤمنین دے غلام آدھے جب ہم علی کے پاس جاتے تھے وہوہ فینہ کا آہدنا کیا بتاؤں علی کی زندگی کی گزراند وہ بادشاہ وقت تھے ہم علی کے نوکر تھے لیکن علی کی زندگی کا یہ دستور تھا جب کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا تو علی بادشاہی کے میار پر نہیں ملتے تھے اس جیسا بن کے ملتے تھے اس جیسا بن کے ملتے تھے وہوہ فینہ کا آہدنا جب ہمارے پاس بیٹھتے تھے تو وہ بادشاہی وہ اقتدار کی دھونس کے دل میں لے کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ غریب بن کے بیٹھتے تھے اس لیے کہ کسی غریبی غریب کے دل میں غریبی کا احساس نہ ہو جب ہمارے پاس بیٹھتے تھے تو ہم جیسے بن کے بیٹھتے تھے یعطینہ اذا سال نہ ہو لوگ امید لے کے علی کے پاس آتے تھے حدہ اللہ کی قسم جس بھی امیدوار نے اپنی امید کی بنیاد پہ کچھ مانگا علی نے مانگنے سے پہلے عطا کیا جو مانگنے والے آئے تو مانگنے سے پہلے علی نے عطا کر دیا اور جو پوچھنے والے نے پوچھا بس پوچھنے کی دیر تھی علی نے پہلے جواب عطا فرما دیا فَإِذَا تَبَسَّمَ أَمْسْلِ اللَّوِ الْمَنْزُومِ جب علی مسکراتے تھے تو کہہ کے مار کے نہیں ہنستے تھے جب بھی میں نے علی کو مسکراتے دیکھا ہے تو علی کے دانت جڑے ہوئے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے تھے یعظم و احل الدین ایک ایک جملہ میرے اور تیرے لئے درس ہدایت ہے یعظم و احل الدین علی جب کسی کا احترام کرتے تھے تو اس کے مال کی وجہ سے نہیں اس کی پوجہ پاتھ کرتے تھے اس کے اقتدار کی وجہ اس کے پہوں میں نہیں پڑتے تھے کسی کے جاہو جلال سے ڈر کے نہیں ملتے تھے جس کا احترام کرتے تھے وہ دیندار ہوتا تھا اس لئے کرتے تھے یعظم و احل الدین علی دینداروں کی عزت کرتے تھے وَيَتْحَبَّبُ مِنَ الْمَسْحَاقِينَ اور علی مسکینوں سے محبت کرتے تھے عدی اللہ کی قسم علی کے زندگی میں کسی کمزور کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ علی میرے خلاف فیصلہ غربت کی وجہ سے دے گا کوئی امیر مطمئن نہیں تھا کہ میری امارت کی وجہ سے علی میرے حق میں فیصلہ دے گا ہر بندے کو یقین تھا علی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوگی عدل قد کانا واللہ رائیتوہو علی قدر خلیل سربالہو عبادت علی کا کیا کہنا یہ تو حکومتی معاملات تھے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں نے حدی کو دیکھا رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا لوگ مہوے خواب تھے اور اندھیری رات تھی دنیا سو رہی تھی بادشاہ وقت علی مسلح عبادت پہ کھڑا کام پر رہا تھا جب دربار توحید میں آیا لقد کانا واللہ رائیتوہو ولقدر خلیل سربالہو جب میں نے دیکھا تو رات کے پردے چھا چکے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِ علی کو اس بادشاہی کے نشے نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا دربار میں علی مسلح پہ کھڑے تھے آخذن لِلِهِیتِ ہی علی نے اپنی سفید ریش پکڑی ہوئی تھی یَتْمَلْمَلُوْ تَمَلْمُلَسْسَلِيمُ اس بادشاہ کے سامنے جس نے علی کو اقتدار دیا تھا اس اللہ کے سامنے جس نے علی کو علی بنایا تھا علی کانپ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے میرے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا جس طرح تیری عبادت کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا اے میرے اللہ میں اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ تجھ تیری جہنم کا مجھے ڈر ہے اور اس لیے بھی نہیں جھکتا کہ تیری جنت کا مجھے لالت ہے بلوجد توک آلل لغبادت فابد توک میرے اللہ جب تیری نعمتوں پہ نظر پڑتی ہے جب تیرے احسانات کو علی دیکھتا ہے تو تجھے اس لائق سمجھتا ہے کہ علی کی پیشانی تیرے دربار میں جھک جائے علی کی پیشانی تیرے دربار میں جھک جائے اور جب اپنے ماننے والوں کی طرف توجہ کرتے تھے تو فرماتے تھے استغیدو للموت وقت زائے نہ کرو تیم زائے نہ کرو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو پوچھا گیا مل استعداد للموت یا علی مولا فرماؤ موتی تیاری دا طریقہ کیا ہے فرمایا بے ادائی الفرائض وجتناو بالمحرمات فرمایا موت کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا واجب زندگی میں مت چھوڑو اور اللہ کے حرام کے قریب نہ جاؤ یہی موت کی تیاری ہے پندہ دا مولا کچھ آسان جا طریقہ سمجھاؤ جو غربے لے دل لیچ اللہ دا خوف رہے ہیں فرمایا اگر اے چاہنا نا جو ہر بے لے تیاری موت یاد رہے تو فرمایا قبرستان ٹوڑ گیا انگر لے قبران تیاری ویسے نا تیاری مٹی دیا تیاری ننے در آسن نا تیرے ذہنے چاہ سن او نواب جڑے مٹی دے پانا پسند نین کریں دے تیاری مٹی دے تلے دب گئے انتے اتے کتے ودے تھوڑ دے دب گئی اللہ شاہ ختم ہو گئی امیری ختم ہو گیا اتتدار مٹی کے نیچے دب گیا ہیوان چل رہے ہیں نواب روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور میں جب تو ان قبروں میں چلے گا تیرے نواب یاد آسن وڈے وڈے مخدون یاد آسن وڈے وڈے ملک تے خان یاد آسن او بندہ یار جڑا اپنے سامنے کہے انہوں بانا پسند نائی کریں دا انہوں مٹی دے تلے دب گئے تیرے کبر تے حیوان وڈے تر دن تے کوئی روکنہ اللہ کوئی نہیں اے ٹھوڑ گیا کرتا بری شاہ قبرانو یاد کر کے تیرے نموت یاد آسی اور دلہ رہی تھا یوں خطبہ جناب نے سناوا لما رجع من السفین فاشرف بالکبور بظاہر القوفہ امیر المومنین جب جنگ سفین سے واپس آئے تو علی گھر نہیں گئے اپنے لشکر کو لے کے اس قبرستان رہا کے کھڑے ہو گئے جو قوفہ کے باہر تھا امیر المومنین نے قبر والوں کو خطاب کیا زندہ کو نصیت کی امیر المومنین نے قبرہ لے نو خطاب کیتا ہے اور جڑے زندہ کھلے آئیں امیر المومنین نے انہا دے ذہن بیدار کیتا انہا دے زمیر جگائیں فرمایا یا اہل کے دیار الموحشًا او باشتناک گھرانج سمعنالی علیدہ سلام و lies وَمَحَوْلِ الْمُقْفِرَا اوہ بنگلیں دیئیں زندگییں گزارانا لیتی ہونو ویرانے گھرانچ سمڑا لی علی دا سلام امنے یا احل الطربہ اوہ مٹی دا سرانہ بڑھا سمڑا لی علی دا سلام امنے یا احل الغربہ اوہ مسافر علی دا سلام امنے فرمایا تو آڑا کچھ پا سمندگان ہیں اوہ دے بارے توانو میں اطلاع دیں وڑھایا فرمایا امل اموال و فقد کو سمت آہ جڑے مال کٹھے کی تے آوے نہ حرام دی پروہ ہے نہ حلال دی پروہ ہے رشوت دا بازار گرم کر کے تیری دو دو لکھ تن خواہی پنج ہزار دا ملازم جو آیا ہزار تن پٹ لیا دو لکھ تے نہیں رجا پنج ہزار دا ملازم جو گھر دی روٹی نہیں پک دی اے بھی جو رشوت لیندہ کے حیاء نہیں پیانا میں پنج ہزار علی بندے میں لوٹ گئے دے مالک نو کی جواب دیسے فرمایا اوہ جڑا مال رشوت دے بازار گرم کر کے دھیاں بہنا دا مال چٹ کے کھا کے لوگاں تے نجیس شفے کر کے جہ دادا بنا بنا کے حلال تے حرام دی ساری مڈی کٹھی کر کے واجبات خدا تے ڈاکہ مار کے مساکین دا مال کھا کے یتیمہ دے مال تے قبضے کر کے جڑیے جہ دادا بنا یانی اوہ تیری غیرہ ونڈ لیں یانا تو چھوڑا ہے اوہ مال و جیداد اوہ زمین اوہ بینک بلنس اوہ پیسہ اوہ تیر غیرہ تقسیم ہو گیا ہے تیری جڑیے لائے گئے اوہ تیرا فاتح اپنا نواز دیتے یار کوئی نہیں کہ جو آپ نے ایک جملہ میں نے یادہ گیا ناجل بھلا گادہ مولا فرمائے نے اشد و حسرت انکانہ یوم القیامت قیامت کا دن ایک بندہ ہوگا جو حسرت سے اپنے ہاتھ ملے گا اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاتے گا پوچھا کہ مولا کوئی بندہ اسی جڑا اتنی حسرت پشمانی کرے سی فرمایا وہ بندہ ہوگا جس نے مال اکٹھا کیا حلال حرام کی پرواہ نہ کی مال کو اکٹھا کیا واجبات ادا نہ کیتے آپ مر گیا وارس آب بنی اولاد اولاد پہلے واجبات خدا ادا کیتے اوہ واجبات دی ادیگی دی وجہ تو پوتر جنت جا رہے ہو سی یہ حرام کمامان دی وجہ تو پھر جہنم جا رہے ہو سی فرمایا شد و حسرت اسے لے حسرت نگاہ نالوے اکسی اے کاش میں اپنے ہاتھ سے وہ اپنا واجب ادا کر لیتا تو آج مجھے اس مال کی وجہ سے جہنم نہ جانا پڑتا اتھا ہی ایک یملہ جناب تا